رونے کا نیشنل ڈے تھا آج کہ عدالت میں روئی بشرا بی بی صاحبہ میں بتا ہوا کیوں روئی وہ اور قومی سیملی کے اندر آپوزیشن رو رہی تھی جب آج جب آج یہ آرمی کا اور یہ جو جو جوڈیشری کا سارا اور سرویسز کا نیوی کا ائر فورس کا یہ بل پاس ہو رہا تھا بڑا انٹرسنگ آج گرامائی دن تھا جب قومی سیملی کے اندر آج یہ جس طرح بل پاس کیا گیا لڑا ایشنائی تو ہوتی لیے لیکن وہ ریلمنٹ نہیں ہے اصل بڑی خبر یہی ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا جس کے اندر سپریم کورٹ کی ججز کی تعداس چیف جسٹس سمیت بڑھا کر چونتیس کر دی گئی ہے سلامہ ہائی کورٹ کی بڑھا کر بارہ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ نیوی ائر فورس آرمی ان کی سرویسز چیز جو ہے ان کی مدت چینج کر دی گئی ہے پہلے تین سال ہوتی تھی اب پانچ سال کر دی گئی ہے ویسے بھی پرسیپشن یہ تھا کہ تین سال میں کوئی ایک فورس کا سربراہ جو ہے خاص طور میں آرمی کی بات میں کر رہا ہوں وہ کیا اس کو کر پاتا گا اس کے بعد پھر یہی کام چروی ہوئی تھا تھا اگر ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی تو ہو سکتا ہے اس کام سے اب نورملائز ہو جائے کیونکہ پہلے چھے مینے کسی بھی نیوی آرمی چیف کو فوج سمجھنے میں سمجھنے میں لگتے ہیں آرمی چیف لاس سکس منس کے ویسی فارق ہوتے ہیں تو بیچ میں رہ گئے ہیں دو سال اب اس کو بڑھا گے کر دیا پانچ سال تو اس سے بہت سے لوگ نزدیک چیزیں شاید نورملائز ہو جائے لیکن یہ جو آج تحریک انصاف چیخری تھی نا وہ اس ویسے ہی نہیں چیخری تھی یہ میرا اپنا تذیعہ میں شروع کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں رو رہے تھے قومی سیملی میں کہ یہ آرمی چیف کی یا نیوی چیف کی یا ایر فورس چیف کی جو مدد امراض و تین سے پانچ سال جو کر دی گئی یا جو ججز کی طرح بڑھا گی چونتیس سال کر دی گئی تو یہ کوئی اصولی طور پر غلط ہوا ہے وہ چیخ اور روح اس بات پر رہتی ہے ہم نے کیوں نہیں کیا وہ ماتنم کناہ اس لیے تھے کہ یہ نمبر بنانے کا یہ جو کام ہے یہ نون لی کر رہی ہے سپریم کورڈ میں اپنے ججز لانے کی حوالے سے چونتیس کر رہی ہے یہ پرسیپشن ہے تو وہ ہم کیوں نہیں کر رہے یہ نہیں کہ تحریک انصاف اگر پاور بھی ہوتی تو وہ کہتی ہم بڑے عالا پائے اور اپ رائٹ ججز چاہیے ان کو بھی ایسی ججز چاہیے جیسے نون لی کو چاہیے اس بل کے منظوری کے ساتھ ایسی چونتیس ججز چاہیے یا ایسی ایڈیشنل ججز چاہیے جو حکومت کے خلاف منصور علی شاہ ٹائپ فیصلے نہ کریں جس پہل سیٹس کے ہیں لیکن تحریک انصاف ایسی رو رہی تھی کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہی ہے ہم اس وقت کیوں نہیں اس حکومت کی اس سائٹ کے پر ہے کہ جن کو چونتیس ججز کا فائدہ ہو وہ یہ رو رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ گیا کے نمبر بنا پا رہے ہیں کہ ہم نے جی تینوں چیفز کی بددہ جو ہے تین سے پانچ سال کر دی وہ یہ یہ رونا تھا ادروائیس تو عبران صاحب بھی چو سٹھ سال پہلے آرمی چیف کی کر چکے ہوئے اور جنرل باجبہ صاحب کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تو اب اس میں یہ ہے کہ کسی ایک ادارے کے لیے تو نہیں ہوا تینوں اداروں کے لیے کہا گیا لیکن جو جس طرح چاہے تشزیہ کرے وہ ہر ایک کی اپنی دیکھنے کی نظر ہے اور ہمانے پاس اس لیے بڑے گہرے لوگ آج موجود ہیں بڑے جن کا توتی بولتا ہے اور آج پاس چلے گا وہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی ارشاد بھٹی صاحب کسی تعرف کے مہتاج نے حکومت کی ہر پاس کرتا بلکا بڑا ٹکا کے جو ہے ایسی تیسی کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ازر صدیق صاحب ہے ان کو منڈیٹ یہ ملاوا ہے کہ حکومت اچھا بھی کام کرے تو آپ نے ان کو خرافاتی بولنی ہے ان کے اوپر تو ازر صدیق صاحب بہت آپ کا موم ویلکم آج تو اسی کو در آدھے وان اینڈ دی اونلی وان وان اینڈ دی اونلی وان ٹھیک کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ آپ جب لاسٹ ایم آج تھے نا شروع شروع پہلی دفاع تھے وکیل بن کے تو میں نے آپ سے کہا تھا جج آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا پوچھے کیوں آپ اتنی زور کی بولتے ہیں کہ جج تو پاغل ہو جاتا ہو کان میں پھٹرے والی بات تو آبی شیر علی میرا بھائی ابھی یہ جو پاس کیا رہا بل انہوں نے یہ ان کو لگ رہا ان کی حق میں ہے لیکن اکثر جب ان کو لگتا ہے بل ان کی حق میں ہے اکثر ان کے خلاف ہو جاتا ہے یہ چلے گا time is the best judge بھٹی صاحب آپ سے شروع گئے بٹھائی وقت سے پہلے نا کہا لے گئے شروع بھٹی صاحب آج کا تو بڑا مبارک دن ہے میں اگرچہ کہہ رہا ہوں آپوزیشن رو رہی تھی مشروع صاحبہ دالت میں خیرانسوں سے رو رہی تھی ان کا تو خیر اور آپوزیشن رو رہی تھی کیا اثر معاملہ تھا آج کیسے دیکھتے ہیں تاریخی دن ہے دیکھیں بڑا ڈرامائی دن ہے بڑا سنسنی خیز دن ہے اور یعنی چالیس منٹ کے قومی اسمبلی کی جلاس میں اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے اور عزر صدیق صاحب بتائیں گے کہ جو یہ کرنا چاہتے تھے یعنی دس سال جنر فیض حمید رہیں گے دو ازار اٹھائیس تک اور پھر اس کے بعد عمران خان وزیراعظم اور پھر آگے تو وہ مسلم لیگنوں نے کر دیا ہے یہ جیلس فیل کر رہے ہوئے ہیں ہاں پھر سخت جیلس فیل کر رہے ہیں تو مجھے اتراز دو تین چیزوں پر اتراز ہے دیکھیں تینوں سرویسی چیفز کا بڑھ گیا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں آپ نے تین سال تھے تین سال تھے پانچ سال کر دیئے اتراز ہے مجھے جلد بازی پر اتراز ہے کہ اگر تھوڑا سا اس کو ڈیبیٹ کر لی جاتی ہے قومی اسمبلی میں اس کو ٹیبل کر دیا جاتا ہے خفیہ رکھنے پر اتراز ہے مولانا صاحب جو وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ چھبیسی میں آئینیوی ترمیم کے مسفدے میں بھی یہ شامل تھا جو کچھ آج قانون سازی ہوئی جی پھر ججز کی تعداد اگر چونتیس کر دی گئی ہے تو پھر چھبیس میں آئینی ترمیم کی کیا زور تھی کیونکہ اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ پینڈنگ کیسوں کی آئینی چونتیس کرنے میں کیا اتراز ہے آپ کو اچھا سو کر دیں مجھے اس پہ کوئی اتراز ہے آپ کو اتراز یہ ہے کہ شاید ججز ابھی مرضی نہیں نہیں وہ میں آگے بتاتا ہوں مجھے اتراز یہ ہے کہ چھبیس آئینی ترمیم کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جوڈیشنل ری فارمز لا رہے ہیں جو کہ نہیں نہیں لا رہے تھے اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ جو پینڈنگ کیس ساٹھ ہزار کیس پڑھا ہے سپریم کورٹ میں جس میں آئینی اور سیاسی کیس بھی ہیں تو آئینی اور سیاسی کیس اور یہ جلدی سنے جائیں اس وجہ سے یا وہ ہو گیا تھا تو پھر چونتیس یا پہلے چونتیس لے آتے تو پھر چھبیس میں آئینی ترمیم کی کیا زورت ہوتی تو ایک تو اب مجھے لگ رہا ہے پہلے بھی کہ ازاد پہلے تو پارلیمنٹ اور حکومت کے اندر عدلیہ کر دی گئی اب یہ آخری آئے آئے کام کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر کمیٹی میں بھی ہمارا کنٹرول ہو سپریم کورٹ میں ہمارے من پسند کے ججیز ہوں آئینی بینچ کا سربراہ جو وہ سربراہ ہے نی بینچ کا سربراہ بھی ہمارا ہو پارلیمنٹ کمیٹی میں آلریڈ ان کی دو تاہی اکثریت ہے اس میں اتراز کیا آپ جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کی اکثریت ہے من پسند ججیز من پسند فیصلے دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان طریقہ انصاف جب آئے گی اقتدار میں اگر آگے چینج کرے گی تو کوئی چینج کرے گی یہ تو سوٹ کرتا ہے نا ہر سیاسی ہے نا کہ وہ ان دو سینئر کو چھوڑ کے تیسرے بنائے گئے ہیں تو وہ خواہ وہ بالکل جہاں آپ کو آ جلد بازی میں صرف ہے اور جلد بازی میں خفیہ رکھنے پر ٹیبل کرنا چاہیے تھا ڈسکس کرنا چاہیے تھا اور کوئی کیا فرق پڑتا ہے نمبر تو ان کے پاس پہلے ہی پورے تھے منظور تو کروا لینا تھا